اچھا حضرت آپ ماشاءاللہ ریسرچ پر تو کام کرتے ہیں لوگوں کو یقیناً مواد بھی فرام کرتے ہوں گے ٹاپکس بھی سجیسٹ کرتے ہوں گے نات سکھاتے بھی ہیں شاگرد ہیں اصل میں میں خود کوئی اچھی نات پڑھنے والا عدوی نہیں ہوں ہم لوگ بہت یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے ویوز ملتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بھائی ہم نات کی ایک روایت کی حفاظت کر لیں جو نات کو نات کے طریقے سے پڑھنے پر آمادہ کر دی اب جو موجودہ ہر شعبے میں تجربے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ نات خانی کا ہی مسئلہ ہے ہر شعبے میں تجربے ہوتے ہیں لیکن جو بنیادی اصول ہیں نات کے وہ وہی ہیں کہ نات میں آپ کلام ایسا لیں کہ وہ خواس اور عوام دونوں میں سمجھا جا سکے یا پھر آپ خواس کے لیے الگ کچھ چیزیں پڑھیں اور عوام کے لیے الگ کچھ چیزیں پڑھیں جو پڑھیں اس میں کوشش کریں کہ سامے کو اپنی سطح تک لائیں آپ سامے کی سطح پر من جائیں اس لیے کہ آپ اس کی تربیت کے لیے اور اس کی سماعت کے ذوق کو بڑھانے کے لیے آئیں اگر آپ اس کی سطح پر چلے گا ہے کہ یہ ایسے سمجھے گا تو پھر آپ کا کنٹیویشن کیا ہے بڑی اہم پاتھ ہے اور یہ میں ہر کسی کے لیے کہہ رہا ہم مجمع کی سائل کی دیکھتے ہو اس کو خوش کرنے کے چکر میں وہاں اتر جاتے ہیں جہاں ہمیں وقتی طور پر تو شاید کوئی فائدہ ہو جاتا ہو لیکن نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے اگر ایک پیڈی نے بھی ایک کڑی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس گیپ کو کون فل کرے گا فضلت کے تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ کریں میرے اسفار بہت رہے اور دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ جاب کرتا ہوں صحیح اس لیے میں سکھانے کا اہل تھا بھی نہیں اور میں نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی کہ میں کسی کو کچھ سکھاؤ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو سکھاتے ہیں سکھانے کا فن جانتے ہیں یہ ایک الگ بچوں کو پڑھانے کی بڑوں کو پڑھانے کی ایک الگ مزاج ہے لوگ ایک شعب آئے تو آپ اپنے جیسے ہم اپنے بہت سارے بڑے علماء کو دیکھتے تھے کہ وہ خطابت نہیں دیانتے ہیں مدرس تھے جی بلکل وہ تحریر کرتے تھے بلکل ایسا آپ انہیں بولنے بٹھا دیں تو بچارے بہت سادگی سے کچھ بات ایسے ہی ہے تو آپ ہر کسی سے ہر کام کی توقع نہیں رکھ سکتے یقینا میں نے ناد بہت سادھی پڑھی ہے اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے مجھے اس پہ فاخر ہے کیونکہ میں نے جو ناد کی ریکوارمنٹ تھی اسے جو سمجھا ہمیں اپنی ذات تک میں نے وہ پوری کی ماشاء اللہ